حامد رضا سلطانی ایک ملوم ذاکر جو اسی باغبانپورا کے علاقے کا تھا اسے زمانت پر رہا کروانے کے بعد حکومت کی بغلوں میں چھوپے ہوئے کچھ لوگوں نے جب فیصلہ بالکل آخری محلے پر تا اور انہیں یہ پتا چل گیا کہ اسے زبردست سزا سنائی جائے گی تو اسے ایران بغا دیا گیا اور یہ شرم کی بات ہے حکومت کے لیے اور اداروں کے لیے اسلام پر حملہ کرنے والے یہاں سے دن دھیاڑے بھاگ جاتے ہیں ایک وہ ملون ہے عاصف رضا عنوی جس نے اسلام آباد کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبینہ توہین کی پریس کانفرنس میں اور وہ برطانیہ بھاگ گیا کیا یہ ادارے سوئے ہوئے ہیں یعنی ان کا کام صرف عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنڈے مارنا اور ان کو گرفتار کرنا ہے ہمیں جواب دیا جائے کہ کب انٹرپول کے ذریعے ان گستافوں کو گرفتار کر کے ملک واپس لایا جائے گا اور انہیں کب بھی پیچھ رایا جائے گا فرانس کے خلاف حسب وعدہ اپنا کردار تم ادا کرو نیز اہل سنت و جماعت کے علماء مشایخ اور کارکنان کی ایک بڑی تعداد جنہیں چادروں چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھروں سے اٹھا لیا گیا انہیں فل فور رہا کیا جائے بے گناہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم کیے گئے جھوٹے مقدمات فوری طور پر ختم کیے جائے یہ سارے مطالبات آپ کو بھی منظور ہیں جلالیہ علماء کنوینشن کا اعلامیہ جو ہم میڈیا کو جاری کریں گے اور کر رہے ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت انٹرنیشنل سطح پر یا ملکی سطح پر دین اسلام کے لحاظ سے ہمیں جو آواز بلند کرنی چاہیے پہلے آپ توجہ سے اس اعلامیہ کو سنیں اعلامیہ کے لحاظ سے نمبر ایک امریکہ کو پاکستان کی فضائی اور زمینی حدود کے استعمال کی اجازت دینا پاکستان کی خود مختاری کے منافی ہے حکومت کسی بھی ایسے غیر آئین اقدام سے باز رہے نمبر دو متروکہ وقف املاک ایکٹ قرآن و سنت سے متصادم ہے اور مساجد مدارس اور مزارات کے خلاف ایک گہری سازش ہے ہم حکومت کے اس ایکٹ کو مسترد کرتے ہیں نمبر تین فرانس کی طرف سے سرکاری سطح پر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کیے جانے کو تقریباً سات ماہ گزر چکے ہیں اس کے باوجود حکومت پاکستان کا اس پر رد عمل نہایت سست اور ناکافی ہے وعدے کے باوجود نہ تو بینل اقوامی سطح پر توہین رسالت کی سزا قتل منظور کروائی گئی نہ ہی جامعہ تلعظر سے فتوہ لیا گیا اور نہ ہی او آئی سی کے پلیٹ فارم سے کوئی قابل ذکر پیش رفت ہوئی حکومت نے دیگر دنیاوی معاملات کی طرح اس نہایت حساس ایمانی ایشو پر بھی غیر ذمہ دارانہ اور دنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کر رکھی ہے ہم حکمرانوں کو ایک بار پھر یاد دھیانی کرواتے ہیں کہ تم اس ملک کے حکمران ہو جس کی بنیاد کلمہ اسلام ہے اور جس کے مقاسد میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے چنانچہ فرانس کے خلاف حسب وعدہ اپنا کردار تم ادا کرو نیز اہل سنت و جماعت کے علماء مشایخ اور کارکنان کی ایک بڑی تعداد جنہیں چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھروں سے اٹھا لیا گیا انہیں فیل فور رہا کیا جائے بے گناہ آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم کیے گئے جھوٹے مقدمات فوری طور پر ختم کیے جائے یہ سارے مطالبات آپ کو بھی منظور ہیں نمبر چار ذاتِ خداوندی جلہ جلالہو کے مبینہ گستا عمر جلیل ملعون وہ جو سندھ میں جس نے اللہ تعالی کی توہین کی اور ہم نے اس پر شریف فتوہ شادر کیا اور دلائل دیئے ہمارا مطالبہ ہے کہ اسے گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے نیز خلفاء راشدین کے مبینہ گستا اس نے بار بار کراچی میں توہین سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ امجد جہوری ملعون اس کی ایف آئی آر تو کٹ چکی ہے مگر ابھی تک اسے گرفتار نہیں کیا گیا ہمارے مطالبہ ہے کہ پاکستان کا وجود خلفاء راشدین کے فیضان کی برکت سے ہے یہاں کسی کو ہرگز خلفاء راشدین کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی حکومت فوری طور پر ملعون ذاکر امجد جہوری کو گرفتار کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچایا اس کے ساتھ ساتھ حامد رضا سلطانی ایک ملعون ذاکر جو اسی باغبان پورا کے علاقے کا تھا اور سرگودہ میں اس کا کیس چل رہا تھا خوشاب میں اس نے توہین سیدہ سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اسے زمانت پر رہا کروانے کے بعد حکومت کی بغلوں میں چھوپے ہوئے کچھ لوگوں نے جب فیصلہ بالکل آخری محلے پر تھا اور انہیں یہ پتا چل گیا کہ اسے زبردست سزا سنائی جائے گی تو اسے ایران بغا دیا گیا اور یہ شرم کی بات ہے حکومت کے لئے اور اداروں کے لئے کہ اسلام پر حملہ کرنے والے یہاں سے دن دھیاڑے بھاگ جاتے ہیں ایک وہ ملعون ہے عاصف رضا عنوی جس نے اسلام آباد کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبینہ توہین کی پریس کانفرنس میں اور وہ برطانیہ بھاگ گیا کیا یہ ادارے سوئے ہوئے ہیں یعنی ان کا کام صرف عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنڈے مارنا اور ان کو گرفتار کرنا ہے ہمیں جواب دیا جائے کہ کب انٹرپول کے ذریعے ان گستافوں کو گرفتار کر کے ملک واپس لائے جائے گا اور انہیں کب بھی پیچڑھایا جائے گا حکومت اپنا کام کرنے میں تو سرہ سر ناکام ہو گئے مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکی امن و آمان کی صورتحال اس کے بس میں نہیں کہ کنٹرول کرے کرپشن پہلے سے بھی بڑھ گئی لیکن حکومت جو کام صحیح چل رہا ہے اس کے اندر روڑے اٹکا رہی ہے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں مساجد میں اپنے طور پر عوام خطبہ جمعہ کا احتمام کرتے ہیں مساجد کی کمیٹیاں ان کی طرف سے خطبہ رکھے گئے ہیں آئیمہ ہیں اور حکومت اب جو ہے سرکاری خطبہ جاری کرنا چاہتی ہے اپنی ڈیوٹی اس سے نبھائی نہیں جاتی اور جو ڈیوٹی پہلے اچھے طریقے سے نبھائی جا رہی ہے حکومت اس میں مداخلت کر کے اپنی مرضی کا خطبہ امریکہ کی غلامی کا خطبہ مسجد کے ممبر و محراب سے دلوانا چاہتی ہے آج کی اس علماء کنونشن کا یہ بھی ہمارا مقصد تھا کہ ہم یہ سارے باریش مفتیان کرام مدرسین علماء طلباء زعاماء بیٹھے ہیں اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں یہ جو ہمارا اعلامیہ ہے اس کی طرف بھرپور توجہ کی جائے کیونکہ پاکستان قرآن کی بیعث پہ بنا ہے قیامت تک کے لیے جس کی کرسی ممبر و محراب سے ٹکرائے گی تو پاش پاش ہو جائے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا ہوگا